اسلام علیکم فرینز کینیڈا کا نیا ویزا اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب کینیڈا کا ویزا کتنے دنوں میں آتا ہے اب نئی ریکوائرمنٹس کیا ہیں کینیڈا کے ویزا کے لیے آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں یہ ویزا آپ خود حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی کی ہیلپ کے بغیر کسی میڈل مین کے اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ویزا اپروول ٹپس بھی شیئر کروں گا اس ویڈیو میں زیادہ تر لوگوں کا یہ کوششن بھی ہوتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہونا چاہیے آپ کے اکاؤن میں کتنے پیسے ہونے چاہیے ویزا پروسیس کے لیے تو یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس ویڈیو میں کینیڈا کا ویزا پروسیس ٹائم اب نارمل ہو چکا ہے جو پہلے چھ مینوں سے لے کے ایک سال تک جا پہنچا تھا اب یہ ویزا پروسیس جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہے اب ویزا ڈیسیشنز جو ہیں چند دنوں سے لے کے چند ہفتوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویزا اپلیکیشن کتنی سٹریٹ فارورڈ ہے کتنی آسان ہے ویزا آفیسر کیس سمجھنے کے لیے اگر آپ کی ویزا اپلیکیشن سٹریٹ فارورڈ ہے تو اس کا ڈیسیشن جلدی آ جاتا ہے اگر وہ کامپلیکس ہے تو پھر اس میں زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے تو آپ اپنی ویزا اپلیکیشن جب بھی بنائیں تو یہ کوشش کریں کہ آپ کی ویزا اپلیکیشن بلکل آسان ہو سٹریٹ فارورڈ ہو تاکہ ویزا آفیسر اس کو جلدی سے سمجھ سکے اور ڈیسیشن لے سکے کینیڈا ایک ایمیگریشن فرینلی کنٹری ہے اگر آپ کسی بھی ویزا پہ لیگلی اگر آپ کینیڈا ایک بار پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس کافی آپشنز موجود ہوتے ہیں اپنا ویزا کنورٹ کرانے کے لیے اس کے بعد آپ اپنا ویزا کنورٹ کرانے کے لیے آپ کے پاس بھی کافی آپشنز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ ایک ٹریڈیشنل ورک ویزا لے سکتے ہیں کوئی اسپانسر فائنڈ کر کے یا اسٹوڈنٹ ویزا میں ویزا کنورٹ کرا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اوپن ورک پرمٹ کا آپشن بھی اپنی جگہ موجود ہے کینیڈا کا ٹورسٹ ویزا اپلائے کرنے کے دو آپشنز موجود ہیں یہ آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ کونسا آپشن کس آپشن کے ذریعے آپ اپلائے کریں گے پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے کینیڈا کا ٹورسٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں جس میں آپ آن لائن فارم فل کرتے ہیں سارے ڈاکیومنٹز جو ہیں یہ آپ آن لائن اپلوڈ کریں گے آن لائن فیس پے کریں گے تو سارا پروسس آن لائن ہوتا ہے بائیو میٹرکس کے لیے آپ کو وی ایف ایس جانا ہوگا علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ سارا پروسس آپ وی ایف ایس کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں اس میں آپ کے ایکسرا چارجز بھی لگیں گے بیسٹ آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے اپلائے کریں کینیڈا کے ویزیٹر ویزا کے لیے آن لائن پروسس کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں جا کے آپ ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اکاؤنٹ بنا کے آپ فارم فل کریں گے فارم فل کرنے کے بعد آخر میں جتنے بھی ریکوائیٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ سکین کر کے آپ رکھیں گے اپنے کمپیوٹر میں ان سب کو آپ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اپنی ویزا فیس جو ہے وہ پے کریں گے اس کے بعد آپ اپائنمنٹ لے کے آپ جائیں گے وی ایف ایس اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے بائیو میٹرکس لیں گے بلکل سمپل سا پروسس ہے یہ سارا پروسس آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ منیول پروسس کرتے ہیں تو جتنے بھی ریکوائیٹ ڈاکیومنٹس ہیں یہ سب آپ پرنٹ فارمیٹ میں لے کے جاتے ہیں وی ایف ایس والوں کے پاس اور وہ آپ کا ویزا پروسس کرواتے ہیں آن لائن پروسس ہمیشہ سستا اور آسان رہتا ہے پہلے میں آپ کے ساتھ ریکوائیٹ ڈاکیومنٹس شیئر کروں گا کہ آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے ہوں گے کینیڈا کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ اپروال ٹپس بھی شیئر کروں گا کہ کینیڈا کا ویزا آپ کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے پروفیشنل کورنگ لیٹر اس کورنگ لیٹر میں آپ نے اپنے ویزا اپلیکیشن کو اچھے طریقے سے جسٹیفائے کرنا ہے جو چیزیں لازمی ہیں صرف وہ چیزیں آپ کو جسٹیفائے کرنا ہے ایکسٹرا چیزیں آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے بھی آپ کی ویزا اپلیکیشن پہ نیگیٹیو چانسز ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ڈے بائی ڈے ٹریول پلان آپ کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی ڈے بائی ڈے وہ ساری ایکٹیوٹیز آپ کو پروفیشنل طریقے سے اس ڈاکیومنٹ میں جسٹیفائے کرنی ہوتی ہے اس کے بعد ہے ٹریول ہسٹری ڈاکیومنٹ اگر آپ پہلے کچھ کنٹریز ویزٹ کر چکے ہیں تو اس کنٹریز کو آپ کو جسٹیفائے کرنا ہوتا ہے اس ڈاکیومنٹ میں کیونکہ ویزا آفیسر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ سارے پیجز آپ کے چیک کریں اس ڈاکیومنٹ میں آپ اپنی ساری ٹریول ہسٹری کو جسٹیفائے کر سکتے ہیں تو ایک پیج کے اندر ویزا آفیسر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے بھی بنا سکتے ہیں مگر ایک چیز مائن میں رکھیں کہ یہاں پہ گلتی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی پروفیشنل طریقے سے یہ ڈاکیومنٹ آپ کو بنانے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ یہ ڈاکیومنٹ کیسے بنتے ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ چارجز افورڈ نہیں کر سکتے ان کو یہ تین ڈاکیومنٹ اور اس کے علاوہ فلائٹ ریزرویشن اور ہوتل بکنگ یہ پانچ ڈاکیومنٹ میری ٹیم بنا کے دے سکتی ہے اس پہ ہم نے بہت کم چارجز رکھے ہیں جو ہر کوئی افورڈ کر سکے اس کے لیے آپ اس ورس اپ نمبر پہ میری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ میسیج یا وائس میسیج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں ان پانچ ڈاکیومنٹ کے علاوہ کون سے ڈاکیومنٹ آپ کو دینے ہوں گے جو آپ کی سائٹ کے ہوں گے جس میں شامل ہے آپ کا پاسپورڈ اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کا ایم آر سی اگر آپ بچوں کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے برس سرٹیفیکس اور فارم بھی یہ بھی ڈاکیومنٹ آپ کو انکلوٹ کرنے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکٹ اس کے علاوہ اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی سے آپ کو جوب لیٹر لینا ہوگا اور آخری تین مہینوں کی پیس لپس آپ کو لینی ہوگی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ کو بزنس کے ڈاکیومنٹ آپ کو دینے ہوں گے اب اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کر لیتا ہوں جس میں پہلے نمبر پہ ہے کہ آپ کوئی بھی فیک ڈاکیومنٹ یوز نہیں کریں اپنی ویزا اپلیکیشن میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی ویزا اپلیکیشن آپ خود سبمٹ کریں اگر آپ آن لائن کر سکتے ہیں آپ آن لائن کریں اگر آپ ویفیس میں سبمٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ کریں اگر آپ تھرڈ پارٹی سے پروسیس کرواتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا اس میں کون سے اوریجنل ڈاکیومنٹ ہیں اور کوئی فیک ڈاکیومنٹ بھی ہو سکتا ہے سارے کنسلٹر ایک جیسے نہیں ہوتے مگر رسک آپ نے نہیں لینا اس ایک ڈاکیومنٹ کی وجہ سے آپ فیوچر کے لیے بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں سب سے زیادہ یہ کسٹین پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے ویزا پروسیس کے لیے کسی بھی کنٹری کی ایمبیسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اتنا اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے ہمیشہ سب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کا ٹرپ جو ہے اس کے سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ آپ کور کر سکیں مگر اصل میں حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ایکسپینسز آپ کے کور ہو جائیں اور اس کے بعد بھی اتنے پیسے کم سے کم اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کینیڈا وزٹ کرتے ہیں اور آپ کا بجٹ جو ہے آپ نے بجٹ رکھا ہے سات لاکھ روپے کہ سات لاکھ روپے آپ جو ہے اتنے نمبر آف ڈیز میں آپ وہاں پہ سپینٹ کریں گے چاہے وہ آپ پانچ دنوں کے لیے جاتے ہیں یا سیون ڈیز کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ سات لاکھ اپنا بجٹ رکھتے ہیں تو کم سے کم اس کا ڈبل یعنی کہ فورٹین لیکس آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے یعنی کہ سات لاکھ اگر آپ وہاں پہ خرچ کر کے آتے ہیں تو سات لاکھ کم سے کم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے وہ اس لیے کہ آپ کا ویزا آفیسر بھی سیٹسفائے ہو سکتا ہے کہ اگر سات لاکھ آپ وہاں پہ جا کے خرچ کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھی موجود ہوتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ کیس ٹو کیس ڈیفرنڈ ہو سکتی ہے یہ میں نے آپ کو صرف ایکزیمپل دیا اگر آپ دس لاکھ کا اپنا بجٹ بناتے ہیں تو کم سے کم بیس لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کس طریقے سے بنانی چاہیے تو اس پہ میں پہلے الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا